کولکاتا ورسیز لخنوں کے بیچ میں آئی پیل 2022 کا دوستو جو میچ کھیلا جائے گا اس کو کور کرنے والے ایک ویڈیو اس کے اوپر ہم آپ کو الڑی دیج کو ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو بیٹسمن اور بولرز کے میچ اپس بتائی ہیں کہ کون سے بیٹسمن نے کس بولر کے سامنے بھائی کتنے رنس کر رکھے یا وہ کس بولر کے سامنے کتنی باری آوٹ ہو رکھ ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے اندر کلیر کر رکھے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ کو مارے چینل پر جانا بھائی سب سے اوپر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا ضرور سے ووچ کر لینا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وینیو کے سٹیٹس بتاؤں گا اور جس وینیو کے اوپر یہ میچ کھیلا جائے گا اس کے اوپر کون سے بیٹسمن کا کیسا پرفورمنس رہتا ہے بھائی کس بولر کا کیسا پرفورمنس ہے تا اور ان سٹیٹس کا کوڈنگ آپ لوگ کون سے پلیس کو ٹیم میں پک کر سکتے ہو ساری چیزیں کے لئے کروں گا دھیان نکھنا ونسائیڈ وین کر جاؤ گے اگر آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھو گے اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ایک انالیسز کے بیس کے اوپر اگر آپ لوگ اپنا ٹیم کومینیشن سیٹ کرو گے تو دیفینیٹلی آپ لوگ ونسائیڈ وین کر کے جا سکتے ہو تو دھیان سے ویڈیو دیکھنا کہیں پہ بھی آپ کو سکپ نہیں کرنا ہے چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں نوٹیفکیشن بیل آئے گا اس کو ضرور آپ لوگ اون کر لینا آگے جس میچ کے ویڈیو اپلوڈ ہوگی سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اور سب سے پہلے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو وچ کر پاؤ گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا لائک بہت کم کرتے ہو دو دو ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروا رہا ہوں سنگل میچ کی اور دونوں ویڈیو کے اندر آپ کو پروپر میں سٹیٹس دے رہا ہوں کیونکہ اس چیز کیوں پیچھے بہت محنت لگتے ہو اور میں ان چیزوں کی ویلیو سمجھتا ہوں اس لئے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ بینیفیٹ ہو اس کے لئے میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگ لائک ضرور کر دی یا گروہ بکوز آپ کا ایک لائک کافی زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیا تو بھائی اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیے سب سے اوپر آپ کو ٹوپ میں ایک پینٹ کمنٹ مل جائے گا لنک کے جوائن کر سکتے ہو یا پھر ویڈیو کے ڈسکرپسن کے اندر جاؤگے تو بھی آپ کو ٹیلیگرام کا لنک ملے گا وہاں سے بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہو سٹیڈیم کے اوپر ایوریج جو پہلے ننگ کا سکور ہے وہ آپ کو لگ بگ 168 یا پھر 170 کے آس پاس دیکھنے کو ملائے اگر میں 2022 کی بات کروں ٹوٹل اس وینیو کو پر 36 میچز ہوئے جہاں پہ 16 میچز بیٹنگ فرسٹ نے بون کرے ہیں اور 20 میچز جہاں پہ سیکنڈ بیٹنگ نے بون کرے ہیں تھوڑا سا ایڈبانٹیج ہوتا ہے اس وینیو کو پر سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو یہ بھی آپ کو جان میں رکھنا ہے نیچے یہ بولرز کے ایکونوی کی بات کرتا ہے اس وینیو کو پر ہر ٹائپ کی بولر کی بات کریں گے آف برک بولر کی بات کرتا ہے تو لگ بک ساڑھے چھے رنس پر آور یعنی کہ کوئی بھی آف برک بولر اگر اس وینیو کو پر ایک آور بولنگ کرواتا ہے دیکھو یہ آورول آکڑے بھائی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک دو میں چیز ایسے بجاب پہ آف برک بولرز کے پٹھائی بھی ہو تو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن آکڑے جو دیکھے جائیں گے وہ تو آورول نکال کے دیکھے جائیں گے تو آف برک بولر کی بات کرتا ہے لگ بک آپ یہ مان کے چلو کہ ایک آور کے اندر چھے رنس دیتا ہے یا پھر ساڑھے چھے سات رنس بھی اگر ہم مان لے اور چیار آور کمپلیٹ کرے گا تو لگ بک اٹھائیس یا پچیس رنس کے آس پاس کوئی بھی آف برک بولر اس وینیو پر اپنے چیار آور کے اندر دیتا ہے مطلب بہت بڑھیا بولنگ آپ اس کو بول سکتے ہو اور تھڑکس کے بات کرے تھوڑا سا مہنگا سابیت ہوتا ہے ساڑھے سات رنس پر آور یعنی کہ جو لیفٹ آم سپینرز ہوتے ہیں ان کو آپ اور تھڑکس بول سکتے ہو تو وہ یہاں پہ تھوڑے سا مہنگے سابیت ہوتے ہیں لگ بک تیس رنس کے آس پاس آپ کو چیار آور میں یہاں پہ دیتے ہوئے دیکھیں گے فاسٹ بولرز کی اس سے تھوڑی سی زیادہ پیٹھائی ہوتی آٹھ دس ملو جو جیرو رنس پر آور یعنی کہ لگ بگ آٹھ رنس آپ ماننے کے چلو کہ بھئی بتیس سے پہتیس رنس کوئی بھی فاسٹ بولرز اس وینیو پر دے سکتا ہے چیار آور میں لیک برک بولرز کے بات کرے ساتھ دس ملو آٹھ جیرو رنس پر آور آٹھ سے نیچے کا ایکونوی آپ لوگ بہت بڑیہ مان سکتے ہو چائنا مین کا تھوڑا سا مہنگا رہتا ہے بھائی آٹھ دس ملو آٹھ جیرو میڈیم کی بات کرے آٹھ دس ملو آٹھ جیرو تو یہاں پہ جو سب سے کفائی تھی رہتے وہ رہتے بھائی آف برک بولر اوارتھڈوکس بولر بھی ٹھیک ٹھاک ہے اس کے بعد میں لیک برک بولر اور یہاں پہ فاسٹ بولرز یہ چیار ٹائپ کے بولرز آپ کے لیے اس وینیو کو پر بہتی بڑیہ کام کر کے جا سکتے ہیں اس کے بعد میں بیٹسمن کی پرفورمنس دیکھتے ہیں اس وینیو کو پر کون سے بیٹسمن نے کتنے رنس کر رکھے کتنے میچز کھیلے تو سب سے پہلے اگر میں وینکٹے سیئر کی بات کرتا تو تین ایننگ اس وینیو کو پر کھیلے یعنی کہ تین میچ بھی آپ بول سکتے ہو بکو جی اوپن کرنے آتے ہیں ستتر رنس کر رکھے 23.30 کا ایوریج یعنی کہ 24 کے آس پاس کا ایوریج آپ کو ملے گا اور وینکٹے سیئر کے بارے میں ہم آپ کو جو میچ اپس والی ویڈیو ہے وہاں پہ ساری چیزیں کلیر کر چکا ہوں وہ ویڈیو بھی ضرور سے وز کلے ایسا مت سوچنا کہ صرف وینیو کے سٹیٹس کے بیس پہ اوپر ٹیم بنائیں گے بھائی کام بن جائے گا گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ دو ویڈیو میں اسی لیے پروائیڈ کروا رہا ہوں تاکہ آپ سے کہیں پہ کوئی بھی گلتی نہ ہو ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا دونوں ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا میچ اپس بھی دیکھنا یہ وینیو کے سٹیٹس بھی دیکھنا کہ اس پلیئر کا کیسا پرفورمیس ہے تھا اور دونوں جو ویڈیو کے سٹیٹس ہیں ان کو بھائیہ تھوڑا سا نا کمبائن کر کے پھر اپنا ٹیم کومینیشن سیٹ کرنا ہے تو وینکٹے سیئر اون این ایوریس پرفورمیس میں کوں گا لیکن یہ اس ٹائپ کے پلیئر ہے بھائی جو آپ کو لگاتار ہیٹنگ کرتے بھی دیکھیں گے اور دیکھو ان کے ویڈیو جانے کے چانسے لگ بگ ہر اوور کے اندر بنیں گے اب کون سا بولر ان کا ویڈیو لے جائے گا وہ نہیں کہہ جا سکتا لیکن ویڈیو ان کا جانے کا چانس ہر اوور کے اندر بنے گا دیانک نہ نیتی سرانہ تین ایننگ میں 55 کر رکھے ساڑھے 18 سے بھی نیچے کا ایوریج ہے اتنے خاص مجھے اس وینکو پر نیتی سرانہ دیکھنے کو نہیں ملے لیکن ان کے ایک بار میچ اپس بھی دیکھ لیں نا فرسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں کیلئے کر رکھے ہیں سریع سیئر تین ایننگ میں کیول 31.5 سے بھی نیچے کا ایوریج ہے اور ویسے بھی اس چیزن میں کوئی خاص پرفورمیس ان سے دیکھنے کو نہیں ملا سریع سیئر بھئیہ ٹیم میں پک کرنا چاہو کر سکتے ہو سمول لکھ کی ٹیم میں لے سکتے ہو بکوز آپ کا اپوننٹ بھی ان کو ٹیم میں پک کر کے آئے گا تو آپ بھی لے کے چل سکتے ہو اس چیز سے آپ کو کوئی زیادہ دکھت نہیں ہوگی سیم بیلنگز کی بات کرے دو ایننگ میں 18 رن سے اس وینکو پر نو کا ایوریج ہے زیادہ میچز نہیں کھیلے لیکن ان کا جو بیٹنگ پوزیشن رہے گا نا بھائی وہ کافی زیادہ مائنی رکھے گا آج کے میچ میں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ میں اپن بھی کروایا جا سکتا ہے بکوز آپ کو جن کے رہانے نہیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے ان کی جگہ پہ اگر سیلڈن زیکسن کو یا پھر بابا اندراجیت کو جانس ملے گا تو وہ آپ کو اپن کرتے ہوئے دکھیں گے وینکٹے سیئر کے ساتھ میں ورنہ پھر آپ کو سیم بیلنگز بھی اپن کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں رسل کی بات کرتے ہیں تین ایننگ میں اٹی ٹورن سے ساڑھے ستہائیس کاسپاس کائیوریس لیکن رسل ایک ایسا پلیرت جو کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی پاری کھیل کے جا سکتا ہے تو ان کے آگڑے زیادہ مائنی نہیں رکھیں گے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ الراہول تین ایننگ میں ایک سو بائیس ساڑھے سالی سے اوپر کائیوریس یعنی کہ اس وینے کو پر راہول بہت بڑیہ کھیل سکتے ہیں لیکن راہول کے آگڑے دیکھنا وہاں پہ ٹیم ساوڈی دوسری سائیڈ بات کرو میش شادہو سنیل نرین سب ہی نے ان کو پریشان کر رکھا ہے تو میچ سپس والی ویڈیو دیکھ لینا گلتی نہ ہو جائے ایک گلتی آپ کے اوپر بہت باری پڑ جائے گی دھیانکنا اس لیے میں آپ کو دو ویڈیو پروائیڈ کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت بڑیہ سی اپنا ٹیم کومینیشن سیٹ کر پاؤ ویڈیو پر دیکھے تو کوئی دکھت نہیں ہے بہت بڑیہ پرفورمنس رہتا ہے اور دوسری چیز راہول کو سمول لیگ میں آپ لوگ ڈروپ نہیں کر سکتے کیپٹن وائس کیپٹن کرو نہ کرو آپ کی چوائی سے بٹھ ڈروپ نہیں کر سکتے بکوز یہ ایک ایسا پلیر ہے جو کسی بھی ٹائم پہ بڑی بھاری کھیل سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈی کوک کی بات کر رہے ہیں تین ایننگ میں ٹی فورن سے 28 کیوریز ہے لیکن ڈی کوک بھائیہ آندھر رسل کے سامنے کافی زیادہ پریسان رہتے ہیں چیار بار رسل ان کا وکیٹ نکال چکے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج کے میچ میں سٹارٹنگ میں چھو کولکا تھا کہ ٹیم میں وہ رسل کے ساتھ میں بولنگ ضرور کروائے بکوز رسل ایک ایمپورٹنٹ پلیر ایمپورٹنٹ بولر انشٹ کے ٹیم کا ہے لاسٹ میچ میں انہوں نے دیکھو رسل کا یوز پہلے کیا تھا یعنی کہ سٹارٹنگ کے اورس میں یوز کیا رسل نے دو وکیٹ بھی نکالے اور میں ہر میچ کے ویڈیو میں یہ بات بولتے ہوا رہا تھا کہ بھائی رسل سے بولنگ کروا ہو بولنگ کروا شروعاتی اورس میں بولنگ کروا وہ چیز فائنلی لاسٹ میچ میں دیکھنے کو ملی تھی اور رسل نے وکیٹ بھی نکالے تھے تو بھائی اس ریس ایئر کی کیٹنس ہی تو مجھے اب تک پسند نہیں آئی باقی اس میچ میں پھر سے کیا دیکھنے کو ملے گا کہنا تھوڑا سا مشکل ہے دپا کودہ جب بھی ون ڈاؤن کھیلے بھائی بہت بڑیا پرفورمنس نکلی ہے لاسٹ میچ میں بھی رنس مارے تین ایننگ میں اس وینو کوپر سیونٹی فائی فرنس ہے پچیس کا ایوریج ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑیا یہ کھیل کے جا سکتے ہیں منیس پانڈے نے ساتھ میں ایک سو تیس کر رکھ 18.60 کا ان کا جو ایوریج رہ لیکن منیس پانڈے ایک ایسا پلیرہ جو یار کافی زیادہ سلو کھیلتا ہے اور ان کے سلو کھیلنے کے چکر میں ان کے خود کیوں پر تو پریسر بنتا ہی بنتا ہے بھائی سامنے والے بیٹسمن پر بھی پریسر آتا ہے اور پھر گلتی میں بھائی ہے کوئی نہ کوئی گلت سوٹ سلیکشن ہوگر وہاں پر پھر ویکیٹ جا سکتا ہے تو وہ چیز منیس پانڈے میرے ساتھ سے نہ کرے تو تھوڑا سا ٹھیک رہے گا تھوڑا سا اٹیکنگ اگر ہو کے کھیلیں گے تو بھائی ہے تھوڑا سا زیادہ بڑیا ہو سکتا ہے ایون لویس کو آج کے میچ پر مکہ مل سکتا ہے مارکس ٹوئنس کی جگہ پر مجھے ایسا دکھ رہے ہیں باقی کنفرم بلکل بھی نہیں ہے دو ایننگ میں اس وینیو کو پر کیول سہی رنس کر پائیں تین کا ان کا ایوریج رہ تو اس وینیو کو پر اتنا زیادہ بڑیا ہے تو ایون لویس اب تک نہیں کھیل پائے بیٹسمن کی پرفورمنس آپ کے سامنے بٹ میچ اپس والی ویڈیو بھی دیکھ لینا ہم آپ کو یہی سجیس کروں گا بولرز کی پرفورمنس دیکھ لیتے بھائی امیس نے اس وینیو کو پر باورہ اور بولنگ کروا کے 83 رنس دیئے تین ویگٹ نکالے ایکونمی دیکھو گے تو وہ مجھے بہت بڑیا لگا ساتھ سے بھی نیچے کا ایکونمی اور ویگٹ حالانکہ 12 اور میں کم ملے ان کو صرف تینی ویگٹ ہے لیکن بولنگ بڑی ٹائٹ کر رکھے بھائی رنس زیادہ نہیں دیئے 6.92 کا ایکونمی یعنی کہ 7 کا بھی آپ مان کے چلوگے تو لگ بگ 28 ہی رنس آپ نے 4 اور میں اس وینیو کو پر دیئے ہیں تو وہ بہت بڑیا مجھے دیکھنے کو ملا ہے ٹیم ساؤدی نے کمال کی بولنگ اس وینیو کو پر گریئے ہیں 15 اور کے اندر 87 انس ہے 8 ویگٹ بھی ہے بھائی جس میں ایکونمی دیکھو گے تو وہ 6 سے بھی نیچے گئے تو مطلب ٹیم ساؤدی اس وینیو کو پر آپ کے لئے ایک بہت بڑیا پک بن سکتے ایون گرینڈ لیگ کی ٹیم میں کیپٹنسی وائس کیپٹنسی دینا چاہو ہے جیے ڈیفرینشل تو دے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے بہت بڑیا پرفورمنس اس وینیو کو پر باقی اس محسے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ویسا پرفورمنس شاید نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ کرکیٹ اب آئی ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا پھر بھی اوورول اگر دیکھے تو اس وینیو کو پر بہت بڑیا پرفورمنس رائے تو یا ٹیم ساؤدی آپ کے لئے آس کے میں ایک ایمپورٹنٹ پک ضرور بنیں گے نیچے آوگے رسل کی بات کرے الگ بگ 6 آور کی بولنگ تریشر ٹرنس دیئے ویکٹ بھی 6 ایکونمی تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن ویکٹ 6 نکالے وہ ایک اپنے لئے بہت بڑیا چیز ہے بیکوز اوور بھی دیکھو گے تو صرف 6 ہی انہوں نے کروائے ہیں اور رسل کی پٹا ہی بھلے ہی ہو لیکن یہ ویکٹ نکال سکتے وہ قابلی ہے تو آپ کو ان کے اندر مل جائے گی دوسری چیز ڈروپ آپ ان کو ویسے بھی نہیں کر سکتے بیکوز یہ آپ کو بیٹنگ بھی کر کے دیں گے سنی نارین نے دیکھو گے پارہ میں 64 ایک ہی ویکٹ لیا ایک ایک اونمی بہت بڑی ہے 6 سے نیچے کا لیکن ویکٹ کم ملے ویکٹ کم کیوں مل رہے ہیں نارین کو آپ کو ریزن باتا دو بیکوز کوئی بھی بیٹسمن ان کے سامنے زیادہ اٹیک ہو کے بھئیہ کھیلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس وجہ سے نارین کو تھوڑے سے ویکٹ اس سال آئی پیل کے اگر بات کرتا تو کافی کم ملے ہیں چونکہ دیکھو جب تک کوئی بیٹسمن کسی بولر پر بھئیہ مطلب ایٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یعنی بڑے سوٹس لگانے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک بھائی ویکٹ ملنے کے چانسز ہمیشہ کم ہوتے ہیں ورن چکرورتی دس آور میں کیا سیرنس دو ویکٹ 8.10 کا ایک ایک اونمی ہے ایک اونمی ٹھیک تھاک ہے زیادہ مہنگے ثابت نہیں ہوتی لیکن ویکٹ کافی کم نکالے ہیں صرف دو ہی ویکٹ ان کے کھاتے میں ہولڈر نے بارہ میں 89 ویکٹ 7.10 چیار دو کا ایک اونمی ہولڈر کا ایک اونمی بھی کافی بڑی ہے 8 سے نیچے کا دوسری چیز بھائی ویکٹ بھی پاس نکال رکھے تو ہولڈر آج کے میچ میں اچھی پک بن سکتے ہیں یہاں پہ اگر لکھنو کی ٹیم پہلے بولنگ کرنے آتے تو ہولڈر آپ کے لئے بہت بڑی ہے پک پھر یہ آپ کو ڈیتھ ہورس کے اندر بھی بولنگ کرتے ہوئے دکھ جائیں گے چمیرہ کی بات کریں کافی مہنگے ثابت ہوئے دس سے اوپر کا ایک اونمی ہے 3 آور کے اندر 31 رنس ہے بھائی اب ویکٹ دو نکالے اب 3 آور بولنگ کریں اب باقی کیسے بولنگ کر بائیں گے وہ کہنا تھوڑا سا مسکل ہے لیکن ویکٹ نکالیں گے تو ارلی ویکٹ نکال سکتے ہیں چمیرہ ایک ایسا بولر بھائی جو لگاتار دو تین ویکٹ بھی نکال سکتے ہیں بھائی ایک بھر ان کے اگر پٹائی ہونے لگی ویکٹ بھی چیار نکالے لاسٹ میچ میں بھی بڑیا پرفورمیس دی تھی تو اویس آپ کے لئے کچھ پک ضرور بنیں گے روی بسنو یہ 12 میں 98 رنس دے رکھے بھائی دو ویکٹ ہے ایک اونمی کافی بڑیا لیکن ویکٹ تھوڑے سے کم ملے وہ چیز دیکھنے والی ہے کنال پنڈیا نے 10 آور میں 68 رنس ہے ویکٹ 3 ہے لیکن ایک اونمی کافی بڑیا ساتھ سے نیچے کا بھی ایک اونمی لیکن کنال پنڈیا کا کنفرم نہیں ہے کہ لکھنو کی جو ٹیم ہے وہ کتنے اوور ان سے بولنگ کروائے گی کیونکہ ان کے پاس میں 6 سے 7 بولنگ آپسن سیولیابل ہے ایون یہ بھائی آئیوس بادونی کے ساتھ میں بھی بولنگ میں جا سکتے وہ بھی دہانک نہ تو بولنگ ان کے پاس میں کہیں کمی نہیں ہے یعنی کہ کسی نہ کسی ایک اوور یعنی کہ ایک بولر کے اوور آپ کو ضرور کٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اب کس کے ہو جائیں گے وہ آپ کے لکھ کے اوپر ڈیپین کرے گا اب آپ نے روی بسنوی کو ٹیم میں رکھا دو ور ان کے پٹائی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہی اوور کٹ ہو جائیں تو اوور ایک بولر کے ضرور سے کٹ ہو سکتے بھائی وہ کنفرم نہیں اب کس کے کٹ ہوں گے اب دیکھو پورے سٹیٹس آپ کے سامنے بولر کے پرفورمنس اس وینیو پر بیٹسمن کی پرفورمنس کس ٹائپ کے بولر آپ کے لئے اس وینیو پر بڑیا کام کر گئے جا سکتے وہ بھی آپ کے سامنے تو ساری چیزیں کلیر کر دی فرسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ٹوٹالی پورے میٹسپس میں بتا چکا ہوں کہ کون سا بیٹسمن کس کے سامنے کتنے رنس کر چکا ہے کتنی بار آؤٹ ہو چکا ہے وہ ویڈیو دیکھ لینا پلس یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا دونوں ویڈیو کمپلیٹ دیکھ وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ضرور ملے گی آفٹر ٹوٹ تو ٹیلیگرام چینل سے آپ لوگ جھوٹ جانا اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سب سے اوپر پینڈ کمنٹ ہے لنک آپ کو مل جائے گا جوائن کر سکتے ہو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی اور سبسکرائب کر گے نوٹیفیکیسن بیل کو بھی اون کر لیں آگے جس میں اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیسن مل جائے گا اور سب سے پہلے آپ لوگ اماری ویڈیو کو ووچھ کر پاؤ گے ملتے بھائیو پھر نیکسٹ میں اس کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بڑیہ ٹیم کمپنیسن بناوگے اور آپ کے ٹیم بڑیہ پرفرم ضرور کرے گی